وہ فون کا ہے تمہارا یہ ہے یہ ہے ایسے فون کے پاس لے کے آئے یہ دل یہ کیا ہے اور اس کے اندر ہے حلیم وہ میں آپ لوگوں کو باہر میں لکھا ہوں گا باہر تک خوشبو آرہی ہے پارٹیوں بہت دنوں کے بعد بہت سارے دنوں کے بعد آپ کا بھائی آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست قسم کا سادہ سان خوشبو بلاغ لے کے حاضر ہو گیا ہے میں پچھلے پورے دو ہفتے تک شدید والا بیزی تھا ایک پاڈکاس ریکارڈ کرنے میں دوسرا اس کو ایڈیٹ کروانے میں اور اس کی ساری چیزیں کرنے میں تو ایک چیز بلکل سٹارٹ ہو رہی تھی اگر آپ لوگوں کو نہیں بتا کہ آپ کے بھائی نے پاڈکاس کا چینل بنایا ہے اور پاڈکاس اس پر پہلا پاڈکاس آ چکا ہے تو یار کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو مطلب اتنی محنت لگی ہے مطلب نارمل ویلوک سے زیادہ محنت پاڈکاس کے اوپر لگی ہے تو جاؤ اس کو پہلے سبسکرائب کرو اور پھر آگے آگے دیکھو کہ آگے کیا سین ہونے والا ہے پیچھے گاڑی ایک دم سے آگئی جیسے پتہ نہیں کچھ پوچھنا ہو اس کو احلال وآلہیکم السلام اللہ کا شکر الحمدلل آپ تو یوٹیوپر ہے ہم آپ کو ماشاء اللہ دیکھتے ہیں یہ محبت ہے آپ کی میں تو ابھی ایسی نکل رہا تھا میں نے کہا بڑے دن کے بعد آپ لوگوں کے لئے ایک ویلوگ بناتا ہوں اور آپ لوگ حاضر ہوگئے ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا نام کیا آپ کا میرا گلزار ماشاء اللہ زبردہ آپ کا شاہد بھائی اور آپ کا بھائی یاسین ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم آپ دونوں کا یوٹیوب جینل دیکھتے ہیں محبت ہے آپ کی ماشاء اللہ بڑا گھومتے ہیں ابھی اچھا ایسے اتفاق سے میں نظر آگیا یا آپ کو پتا تھا اتفاق تھا میں ایک مرتبہ آپ کی گاڑی دیکھی تھا آپ موجود نہیں تھے میں ملاقات کریں گے لیکن آپ بھی ملاقات ہوگی یہ لکھی بھی ہوتی ہے نصیب میں ہوتی ہے جزاک اللہ خیر میرے لائک کو خدمت ہے جزاک اللہ خیر اللہ خوش رکھے جزاک اللہ خیر دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو یہ محبت دیکھ رہے ہو رات کا کوئی تقریباً ایک بجرہ ہے اور میں ابھی پتہ کہاں نکل رہا ہوں میں جا رہا ہوں سامان امان لینے کے لئے کیونکہ امام لوگوں کی دعوت ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا تھا اور یہ ماشاء اللہ پارٹیاں بلکل ریڈی کھڑی میں تھی یہاں پہ یہاں سے گزر رہی تھی اور ان کو میں مل گیا سبحان اللہ کیسے کون کہاں چلو جاتی سا ہوگی پانڈا چلتے ہیں پانڈا تو میں آگیا لیکن پانڈا میں اجیب مردار علم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن وغیر ہو رہی ہے کوئی لوگ اپنا سارا جگہ ماحول جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پورا ٹوٹا پوٹا سا ہو رہا ہے ٹوٹا پوٹا سمرارت کی وجہ پورا ایک سٹرکچر تھا وہ سارا چینج کرتی ہیں چلو اب زرہ جلدی سامان اٹھاتے ہیں کیونکہ سب ایک او کلوک ہو رہے ہیں راج کے پانڈا کے اندر لیٹ نائٹ اور ارلی مارننگ آنے کا اتنا مازہ آتا ہے سپون ہوتا ہے سنناٹا بلکل پڑا پڑا سامان اٹھاتے ہیں ایک چیز مجھے بتانی ہے ایک چیز کیا بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کو دینی ہیں جو بڑے دل سے ویلوک میں آپ لوگوں کو نہیں دے پا رہا تھا اب وہ ساری باتیں شیئر کریں پانڈا سامان اٹھاتے ہیں پھر ملتے خیر پہ پہلے یہاں پہ سارے کاؤنٹر ہو کرتے تھے لیکن اب یہ سارا ایریا بند کیا کیونکہ نیا کوئی سین بنا رہے ہیں اب کاؤنٹر دوسری طرف چلے گئے جتنا مزا رات کے ٹائم جتنا مزا رات کے ٹائم شاپنگ کرنے میں آتا ہے پانڈا میں گروسری وغیرہ میں اتنی ہی زیادہ الجھن یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اعلان رہ رہا ہوتا ہے کہ اب بیس منٹ رہے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھو کل والے پاڈکاست میں تاہا بھائی نے بتایا تھا ہنکل پاڈسل ہنکل کا ہوتا ہے یہ دیکھو سارا بلکل مینٹیننس کے لئے نیو شاپنگ ایکسپریئنس کوئی موڈل ان کا آرہا ہے اس کے لئے سارا بلکل بند کیا ہے میرے خیال تقریبا جتنی بھی پانڈا ہیں سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے شاپنگ ایکسپریئنس چینج ہو گیا ہمارا پانڈا ہے آدت ہی جس چیز کی وہ چینج ہو چکا آگر چلتے ہیں اب کام کی بات بتاتا ہوں کووڈ ختم ہو گیا کووڈ ختم ہو گیا لیکن کووڈ میں اپنائی آدات ختم نہیں ہوئی ہاتھ وغیرہ سانیٹائز کرتے ہیں کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں ایک چیز نوٹ کی تھی اللہ شکر ہے جیسے جب تک ہاتھ سانیٹائز کرتے تھے سانیٹائزر وغیرہ ماسک تو اب سستی میں نہیں لگاتے لیکن جب یہ ساری چیزیں تو طبیت خراب نہیں ہوتی تھی وائرل فلو بھی ہوتے وہ بھی نہیں ہوتا تھا موضوع کر لیا الحمدلللہ اب میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور واپس آکے آپ لوگوں کے بتاؤں گا کیا پرپریشن ہو رہی ہے یہاں پہ کھانے وغیرہ کی دعوت سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اب کام کی بات بتاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کارڈ اتنے کوئی مزے کی چیز اتنی کوئی اعلی چیز جس کی کوئی حد نہیں لیکن میں یہ آپ لوگوں کو نماز پڑھ کے آکے بتاتا ہوں اس کی گیم کیا ہے زندگی اس کارڈ میں میری میں آپ لوگوں کو دو سے تین باتیں بتاؤں گا کام کی باتیں پہلی بات یہ کہ فجر کی نماز کوشش کرو ہمیشہ کوشش کرو فجر کی کیا ہر نماز کی کوشش کرو کہ وہ مسجد میں پڑھو لیکن فجر کی نماز اسپیشلی مسجد میں پڑھنے کا ایک اور ریزن ہے وہ بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ کے پاس انیف ٹائم ہے کہ مطلب نماز نکل بھی نیری اور مسجد آپ کے گھر سے اتنے ڈسٹنس پہ ہے کہ آپ نماز کھڑی ہونے سے پہلے 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 جاؤ گے تو پیدل جاؤ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہر قدم کا ثواب ملتا ہے جو آپ قدم اٹھاتے ہو مسجد کی طرف جاتے اس کا ثواب ملتا ہے دوسرا اگر آپ کی لائف میں کہیں بھی کبھی بھی تھوڑی سی بھی قلت ہے رزق کی قلت کہلو روزگار کی قلت کہلو پیسوں کی قلت کہلو لائف میں کسی بھی رزق کے کمی ہیں اگر آپ کی لائف میں تو با جماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو اتنی فروانی ہو جائے گی آپ کی لائف میں رزق کی کہ آپ کی سوچ ہے دعائیں دو گیا آپ مجھے ایسے کبھی بھی کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی بھی چیز پڑھی بھی ملے تو اس کو ایسے سمیٹ کے سائیڈ پہ رکھ دو کیونکہ یہ پیروں میں آئے گی گاڑی کے ٹائروں میں آئے گی رزق ہے یہ رزق ہے سائیڈ پہ کردو اٹلیسٹ کوئی جانور کھا لے گا اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو گئے کہ میں تقریبا ہر روز فجر کی نماز کی سٹوری لگاتا ہوں اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے شاید میں نے یہ بات نہیں بتائی لیکن یہاں پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہے سٹوری پہ تقریبا پندرہ سو سے دو ہزار ویوز آتے ہیں فیس بک پہ وہی ویوز کے تقریبا آٹھ دس ہزار تک جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی لائف کو انسپائر کرتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ چیز کہ بھائی یہ بندہ اگر فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو بندہ دیکھی لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے چلا جاتا ہے تو اگر مجھے دیکھ کے کوئی ایک بندہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا یا جانے لگ گیا مسجد فجر کی نماز کے لیے یا دوسری نمازوں کے لیے مجھے تو پیسیو سواب مل رہا ہے ویسے تو میں بڑی سپیڈ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور اگر مسجد پہنچنے تک نماز نہیں کھڑی ہوئی تو آپ لوگوں کو ہماری مسجد یہ والی اندر سے دکھاؤں گا اور ہاں اگر آپ لوگوں نے ابھی کسی بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لو ویلوگ یہ نہیں پہ یہ کہیں نہیں جا رہا نماز کا ٹائم نکل جائے گا ابھی میں جب سے نماز پڑھ کے نکلا ہوں پیدا میں نماز پڑھ لیا اللہ تعالیٰ قبول کرے جب سے نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو میرے ذہن میں مسلسل ایک بزنس آئیڈیا ہے بڑا رف سا ڈرافٹ سا آئیڈیا ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں تو گھر جا کے اس کو لکھتا ہوں پہلے پھر اس کے بعد دیکھوں گا کیا بنتا ہے کیا چیز ہے کتنی اس پر کیا افرڈ کرنی ہے کیا ٹیم بنانی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤ مجھے کہ اگر جدہ میں ہو یا اگر ریموٹلی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں چاہیے آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ وہ ایڈیا کیا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن میں ایک دم سے اس کے لئے پیشنیٹ ہو گیا گھر جا کے اس کو لکھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ ایک دو تین دن میں گھر کے باہر تک زبردست پیزم کی خوشبوں کھانوں کی کیا پک رہا ہے؟ کیچن کے اندر سلام علیکم باہر تک خوشبو آ رہی ہے کیا پک رہا ہے؟ ما شاءاللہ ما شاءاللہ اتنا زیادہ بڑا فلاو بنا رہے ہیں حلیم کڑھائی میٹھے میں کسٹرد اور فیش فرائی بلوچی دککہ نایس 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 ماشااللہ پیاز فرائی کریں مین پیاز سب سے زیادہ کام ہوتا ہے اور اسمیل کی وجہ سے سب سے پہلے پیاز گیم آن ہو جائے بھائی ابھی نماز پڑھ کر نکلتے ہی ساتھ میرے ذہن میں ایک بزنس آئیڈیا ہے اور وہ آئیڈیا میں ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ایک این لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا یہ شیئر کیا کہ مجھے جائے تو میں بھی بہتا رہا ہوں پہلے میں اس کو پورا لکھوں گا اس کے بعد پہلے میں جب ہم ان لوگوں کے ساتھ مجھے آپ اور ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے ان لوگوں میں سے ہم کوئی لوگ اپنے ساتھ اپنی ٹیم بنایاں ہائر کریں بیسے بیسنس پیسے سے بڑا بندی یہ یہ اولی بات ہے جو ایک ہے تو چل کر لکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ذہن سے نکل جائے جب بھی کوئی ایڈیا آیا ہے لکھ لکھ لیں نوٹس میں نہیں لکھا کر رہا ہوں کوپی پینسل لو یا کوپی پین لو اس میں لکھو لکھتے ہیں تاکہ ذہن سے نہ لکھو اب آپ ہی آئیے کہ اس کا کارڈ کی ہے اس کی گیمچیک کرو اگر آپ کو یہاں ہے؟ یہ ہے یہ ایسے پھون کے پاس لے گا یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ مجھے سے آیا جو پاپ پاک اپستا ہے ا vad یقین صرف اوپ دس لکس ہمیں اس لکھائے یہ دیکھ رہے ہو یہ باک Shahان کے بھائی کا بیزنس کار تھی جو آیا ہے اس کے اندر موبائل ہے یہ ہے اس نیپی کرو تھی تیوٹر اوپس لکنر تم انداد ہے کب کسی کو بھی کسی کو بھی میرا کانٹیکٹ ڈیٹیل وغیرہ کچھ بھی چاہیے ہیں یہ تو مجھے بھی چاہیے ہیں ایسے یہاں پر لائکی یوں ٹائپ کرو اور یہاں پر اس طریقے سے این اف سی آجائے گا یہاں پر آپ اس پر ٹائپ کرو گے یہاں پورا بزنس کارڈ کھل جائے گا اور مزی کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو مزی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے یوں کرو گے یہاں پر ایڈ تو کانٹیکس کرو اور آپ کا یہ جو ہے ڈیٹ جا کے ایڈ ہو جائے گا کانٹیکس میں ایسا زبردست نا تو یہ کارڈ اگر آپ کو چاہیے ہو تو اس کا لنک مینے ڈیسکریپشن میں میں ڈال دیا ہے نمو اس کی پرائز کتنی ہونی چاہیے یہ اس ٹائپ کی کوئی چیز جو اتنی مطلب سمارٹ سولیوشن ہے تو اندازن کتنی ہونی چاہیے اس کی پرائز پرائز تو اس کی پرائز بھی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈسکریپشن کے اندر لنک ہے جاؤ آج اپنا کارڈ اور اس کے اندر آپ کی یہ ساری انفرمیشن اس طریقے سے ایڈ ہو جائے گی سکون سے اپنا یہ دیکھرین یہ ایسا ہے گیم آن کوئی بھی آپ سے گئے نمبر دے دو اپنا نوٹ کرا دو فوراں سے وہ کھولے ایک منٹ ٹچ کرو اس کے فون پر سکون سے اکتم سے اس کے پاس آپ کی ساری ڈیٹیل چلی جائیں گی اور یہ واپس اپنی جب میں رکھ لو ایک آپ نے جو کلائمٹ چینج والا سین ہے پیپرز وغیرہ یہ ساری جان چھوٹی آپ کی اور سکون سے آپ کا ایک ششکے کا ششکہ ہو گیا پلس یہ کہ اگر کسی کارپوریٹ وغیرہ کو یا کسی کمپنی کو بھی یہ والے کارڈ چاہیے تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلک آرڈر ہے دو سو اور دو سو ایمپلوئیس کا تین سو ایمپلوئیس کا بہت بات یہ ہو رہی تھی کہ پوڈکاسٹ میں کتنی محنت لگتی ہے میرا آپ لوگوں سے وعد آئی ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ رحمان اس پر ویلیویبل انفرمیشن ملے گی جو آپ کی زندگی میں کام ضرور آئے گی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی تقریباً میں چار پوڈکاسٹ کر چکا ہوں اور چار پوڈکاسٹ میں سے انشاءاللہ کل جو ایک پہلی اپیسوڈ وہ مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے پھر دوسرا اللہ اللہ کرے وہ ایک سنگر ہے یہاں پہ نعیم سندھی ان کے ساتھ ہے تیسری جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے چوتھی جو ہے وہ لائسنس کے کس طریقے سے انویسمنٹ لائسنس سعودیہ کے اندر لینا ہے سبسکرائب کر دینا پوڈکاسٹ کا جانل سبسکرائب کر دینا بڑے دل سے بنایا ہے تھوڑا سا نروسی آئے بھی رہا ہے ہوں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی محنت کے بعد ساری ڈسکرپشن ریڈی ہو گئی ہے چپٹرز سارے ریڈی ہو گئے ہیں دکھا کے بتاتا ہوں ٹائٹل پھر اللہ بھلا کرے آپ کا ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیلز یہ سب آپ کو پوڈکاسٹ کے چینل پر دیکھنے کو ملے گا پھر اس کے بعد اس کے پورے چپٹرز کہ کہاں پہ کونسی چیز ہے کیا ہے کس طریقے سے ہے پھر اللہ بھلا کرے آپ کا تھامنیل یہاں پہ سارے ٹائگز ایس سی او کا سکور جو ہے وہ دیکھو 46.2 ہے اب یہ کس طرح سے آیا ہے یہ اس کی پیچھے بہت بڑی سائن سے ساری ایس سی او کی گئی ہے آہ گوڈ لک بھائی گوڈ لک دو بھر یہ پیاس تل چکی ہے کپری ون ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھے اور کئی ہاں پر البت بھائی ہے تلک حب کڑا یہ پیچھے مستشید یہ پیچھے ممکہ پیچھے اچاری چکن ٹائم تک کا بلند چینج ہو گیا بھائی ہے کہ بھائبوں چکن تندوری بنایا ہوگی اچائے تسید اب وہ بھائی آئیٹم ہوگا اور اگر میں بلوچی ٹکا بنا لوں گی تو وہ بھی رائع ایٹم ہوگا تو میں نے یہ سوچا کہ سالن ٹائپ کچھ ہلکا سا گری بیوالا چاہیے اس لئے میں اچاری چکن بنا رہی ہوں ماشاءاللہ یہ اچاری چکن کی گیم ہوگا ہلیم نیوٹرکوپ میں بنے گا لیکن ہلیم کی یہ دیکھیں یہاں پر میں بہت زیادہ مسی کچین ہے یہاں پر ہلیم کے ساری دالیں اگر ماشاءاللہ یہ تو سوک ہو گئی ہیں بہت پانی زیادہ جو سوچے ہیں وہ بہت دائنے کے ہلیم کو کوئی تھی آنیا یہ آنیا جو سکاہیے ہیں ہلیم میں بہت دیکھانا جوس کا پانی چڑھوں گی شوش ہوگی اور اس بہت دارنوں کی ہے اس دالیں بھی بھی دائیں بہت دائیں اگر تک ہرام الگ تو بہت دائیں گے تو رات تک خراب نہیں ہوگا لیکن کل تک خراب ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں بگیز نیوٹری کوپ میں چڑھیں گا تو نیوٹریگوک میں چڑھے گا تو جننت کی چیز ہے ایسا لگتا ہے نیوٹریگوک اللہ میں نے جننت سے خاص بھیجا ہے باقی تو یہ اپلائنسز جو ہیں وہ یہاں بنتے ہیں دنیا میں لیکن نیوٹریگوک جو ہے وہ جننت سے آئے ہیں پارٹیوں شام ہو گئی ہے تقریبا 8 بجرے نم ہو گئی تیار ہونے کے لیے اور یہاں پہ کھانا وانا سب ریڈی ہو اور رکھتے ہیں آپ لوگوں کو میں وہ مین پریزنٹیشن سے پہلے ہلکی پول کی سنیک پیک دے دیتا ہوں کہ کیا کیا تیار ہے یہ تو ایک ماشاءاللہ صلاة دوسرا یہ حلیم کا سارا مسالہ کالی پیاز دھنیا لیمو ادرک اور اس کے اندر ہے حلیم وہ میں آپ لوگوں کو باہر میں دیکھا ہوں گا یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بنی ہوئی ہے اچاری چکن بسم اللہ ماشاءاللہ آج ویسی ہمارا چیٹے اور یہ ہے پلاو پلاو سے جبھا پائی ہے آپ لوگوں کو خوشبو تک آگئی ہوگی نیٹھے میں کسٹڈ دی ہے تو پارٹیاں آ چکی ہیں ساری سادو این اممان is in vlog یہ دش آٹ ہو رہا ہے پلاو بسم اللہ ماشاءاللہ چلو بھائی ماشاءاللہ ساری چیزیں لگ چکی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ فش پلاو یہ چکن اچاری پلاو رائتا حلیم اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھایا تھا حلیم صلاة مجھا مزہ آیا کھانا کھا کے لیے بہت ہی مزہ آیا انجوائے یہ بہت مزے کتھ ساری حلیم بہت مزے کتھ ساری ماشااللہ یہ بہت مزے کتھ ساری ماشااللہ سب اپنا اپنا ریویو دیں ساری 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 میند مجھے مجھے ساری کریمی پنچائک کریں آپ بس ہوئے 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 ہاں تو پارٹی اب ہمارا دن ختم ہوا ہے ایک فجر پہلے پتہ نہیں کب سٹارٹ ہوا تھا اب جا کے ختم ہوا ہے وہ دن ہمہ لوگوں کا میں اب جا کے گھر ڈراب کر کے آیا ہوں واپس گھر لیکن یہ ویلوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ پسند آیا اگر پسند آیا تو اپنے دوستوں سے شیئر کر دی سادہ سانف کچھ بھی ویلوگ تھا اور پوڈکاسٹ کا چینل لازم سبسکرائب کریں اپنے بہت سارا خیال رکھنا تھا کہ وہ واروں شدید کر جاؤں گا سونگا